بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی نہ کسی حوالے سے یہ ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور خاص طور پر ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ سوشل میڈیا پر گینٹوں جو ہے وہ اپنا صرف کرتی ہیں روزانہ اور ہم بھی میل سٹری میڈیا پر مختلف پروگرامز دیکھتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ میڈیا میں جو کچھ بیان کیا جائے وہ سچ ہو سچائی بیان ہونی چاہیے اور جھوٹے پروپگنڈے نہیں ہونی چاہیے اور خاص طور پر پاکستان ایک اسلامی ملک ہے تو اسلامی ملک میں جھوٹا پروپگنڈا جھوٹی خبریں یہ چیزیں نہیں پھلانی چاہیے پاکستان میں میڈیا کے قوانین کے حوالے سے آج کل جو ہے وہ گرما گرمی چل رہی ہے صحافی کہہ رہے ہیں کہ یہ قوانین نہیں بننے چاہیے جبکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ دو چیزوں پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے ایک تو جو صحافی یا جو ادارہ جھوٹی خبر دے گا اس کے خلاف ہم سیریس ایکشن لیں گے صحافی کو دس کروڑ تک اور میڈیا مالکان کو پچیس کروڑ تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے اور دوسری چیز حکومت یہ کہتی ہے کہ جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں میڈیا سے ریلیٹڈ جو ورکرز ہیں بعض اوقات میڈیا مالکان ان کی تنخواہیں روک لیتے ہیں ان کو ویجز ادا نہیں کی جاتی تو حکومت کہتی ہے کہ ہم ایسے کباننگ بنانا چاہتے ہیں کہ میڈیا مالکان جو ہیں وہ صحافیوں کی یا جو میڈل کلاس کے جو ورکرز ہیں نچرے طبقے کے ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ میڈیا مالکان نہ روک سکیں ان کو وقت پر ان کی ادائیگی کی جائے یہ دو چیزیں حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اس پر کمپرومائز نہیں کرنا دوستو جوٹ ایک ایسی برائی ہے ایک ایسی اتنا بڑا گناہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے جوٹوں پر اللہ کی لانت ہو اللہ تعالی نے لانت فرمای ہے جو آدمی جوٹ بولتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں اور خاص طور پر ہمارے میڈیا کے جو لوگ ہیں ہمارے میڈیا میں ہم جوٹ کو برائی نہیں سمجھتے بڑے بڑے اینکر جو ہیں وہ مین سٹریم میڈیا چینلز پر بیٹھ کر وہ بڑی ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور جب ان کی خبریں جو ہیں وہ جھوٹی ہو جاتی ہیں اس پر وہ معذرت بھی نہیں کرتے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کیسے میڈیا پر بیٹھ کر کچھ اینکروں نے ایک ہائپ کریٹ کی کہ میاں محمد نواشیف صاحب بہت زیادہ بمار ہیں ان کے پلیٹ لیٹس گر چکے ہیں میاں صاحب آج مرے یا کل مرے اور جب وہ لندن چلے گئے اس کے بعد میڈیا نے اس ایشو کو ڈسکس نہیں کیا اب کتنے اینکر ہیں جو میاں صاحب کی بمواری پر بات کرتے ہیں میں آپ کو بے شمار ایسی مثالیں دے سکتا ہوں اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا بڑے بڑے جو اینکر ہیں وہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر آن ریکارڈ یہ بات کر چکے ہیں کہ صاحبی جو ہیں یہ پیسے لے کر پروگرام کرتے ہیں کہ کس کی ہم نے پگڑی اچھالنی ہے کس کے خلاف ہم نے پروپوگنڈا کرنا ہے کیا ہم نے اجنڈا لے کر چلنا ہے پیسے لے کر یہ پروگرام کیے جاتے ہیں اور جب ان کو پیسہ مل جاتا ہے پھر وہ اس ایشو کو دفنا دیتے ہیں اس پر بات نہیں کرتے کیا اسلامی معاشرے میں یہ چیزیں ہونی چاہیے جھوٹے لوگوں پر تو اللہ رب العزت نے لانت فرمائی ہے ہمارے پیارے نبی وہ سچے ہیں سچے رسول ہیں انہوں نے ہمیں سچ کا پرچار کرنے کا کہا ہے سچ بولنے کی ہدایت دی ہے لیکن آج ہم ہمارے معاشرے میں جھوٹ کو برائی نہیں سمجھا جاتا جھوٹا پروپوگنڈا جھوٹی خبریں یہ عام چیزیں بن چکی ہیں دیکھیں جھوٹے پروپوگنڈے کو آج کل فیفت جنریشن وار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر یہ میڈیا پیش کرتا ہے آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں بڑی بڑی جنگیں جو ہیں جو قومیں جنگ جیت رہی تھی وہ جھوٹے پروپوگنڈے سے وہ جنگ ہار گئی آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے کہ میڈیا جو ہے یہ جھوٹا پروپوگنڈا جھوٹ بیان کرتا ہے اور میڈیا وہ کچھ دکھا رہا ہے جو وہ دکھانا چاہتا ہے ریالٹی کو وہ سامنے نہیں لانے دیتے تو اگر حکومہ یہ قانون بنانا چاہتی ہے کہ اگر کوئی صحافی یا کوئی ادارہ جھوٹی خبر دے گا اس پر ہم سیریس ایکشن لیں گے میڈیا مالکان کو صحافی پر فائن آئید کیا جائے گا تو یہ بات درست ہے اگر صحافی جھوٹ نہیں بولتے جھوٹا پروپوگنڈا نہیں کرتے تو ان کو کیا ڈر ہے کیا خوف ہے ان کو کیا ہم اس طرح ترقی کر سکتے ہیں ابھی سوشل میڈیا پر دیکھیں کہ کس طرح پاکستانی اداروں پر گند پھینکا جاتا ہے کیچٹ اچھالا جاتا ہے ہماری افواج پاکستان نے کتنی قربانیاں دی ہیں دنیا کی بیس سے زیادہ انٹیلیجنس ایجنسیز افغانستان میں وہ اپنا رول پلے کر رہی تھی لیکن الحمدللہ سمح الحمدللہ دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی نے ان تمام ایجنسیز کو شکست دی ہے لیکن ہمارے جو بقاؤ صافی ہیں جو دوسرے ملکوں کے ایجنڈے پر چل کر ہماری اداروں پر تنقید کرتے ہیں ان پر گند پھینکتے ہیں ہمارے دشمن موالک کی زبان بولتے ہیں جھوٹی خبریں دیتے ہیں کیا ان کے خلاف سیریس ایکشن نہیں ہونا چاہیے کیا ان کے خلاف جو ہے قوانین نہیں بننے چاہیے کیا تقلیف ہے صافیوں کو دیکھیں میں میڈیا کی ازادی کے حق میں ہوں میڈیا کو ازاد ہونا چاہیے میڈیا معاشرے کا ایک اہم پلر ہے میڈیا ازاد ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو صحافی یا ادارہ جھوٹ بولے جھوٹا پروپوگنڈا کرے جھوٹی خبریں دے جھوٹ کو فیفت جنریشن وار کے طور پر یہ دوسرے ملکوں سے پیسے لے کر یہ پاکستان کے خلاف جو ہے استعمال کرے تو ایسے صحافیوں کو سخت سزا ملنی چاہیے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ بی بی سی کے پروگرام میں بیٹھ کر کوئی صحافی جھوٹ بولے اس کی خبر جھوٹی ہو اور اس کو وہ پروگرام کرنے دیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ اپنی جاب سے ہاتھ دو بیٹھے گا لیکن پاکستان میں یہ صحافی کیسی ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹا پروپوگنڈا کرتے ہیں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کھلی ازادی مل جائے ہم جس طرح مرضی جھوٹ بولیں جھوٹا پروپوگنڈا کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو یہ تو نہیں ہوگا کیا ہم نے اپنے ملک کو ٹھیک نہیں کرنا ابھی میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا کہ حکومت جس بھی ادارے کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی کوشش کرتی ہے تو سارا مافیا کٹھا ہو جاتا ہے ہم اپنے معاشرے کو خود نہیں ٹھیک ہونے دینا چاہتے صافیوں کا کام ہے کہ وہ حقائق قوم کے سامنے لائیں سچ کو فروغ دیں جیسا کہ میں نے کہا کہ میڈیا جو ہے اس کا ایک گہرا اثر ہے ہماری زندگیوں پر پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا سوچل میڈیا ہم میڈیا دیکھتے ہیں ٹیلویزن پر پروگرامز ہوتے ہیں ٹی وی چینلز پر ڈرامیں فلمیں ڈاکومنٹریز نیوز سارا کچھ چلتا ہے ایک اسلامی ملک میں ایک تو بےہودگی بےہیائی نہیں ہونی چاہیے میڈیا میں دوسرا سچ کو فروغ دینا چاہیے سچی خبریں آنی چاہیے جھوٹا پروپگنڈا نہیں ہونا چاہیے ہمارے اداروں کے خلاف جو ہے جو صحافی گند پھینک رہے ہیں ہماری افاج پاکستان ہمارے حساس اداروں کے خاص یہ ختم ہونا چاہیے کوئی ملک بھی اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن ہمارے صحافی چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح مرضی جھوٹ بولیں جھوٹا پروپگنڈا کریں کوئی ہمیں روک ٹوک نہ ہو تو یہ نہیں ہوگا صحافی صحافیوں کو ازادی ملنی چاہیے صحافت ازاد ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قوانین بننے چاہیے کہ اگر کوئی صحافی بیرونی مبالک کا اجنڈا لے کر چلے جھوٹا پروپگنڈا کرے جھوٹ بولے جھوٹی خبریں دے اس کے خلاف سیریس اکشن ہونے چاہیے تینکی ویری مچ اللہ حافظ